اسلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم میں ہوں نوید اسلام علیک آپ کے لیے لاتا ہوں تعلیم کے حوالے سے جو بھی لیٹسٹ اپ ڈیٹس ہوتی ہیں وہ ہم آپ تک پہنچاتے رہتے ہیں آج کی اس اپ ڈیٹس میں آپ کو بتائیں گے آپ تمام طلبہ جانتے ہیں تعلیمی ادارہ 11 جنوری تک بند ہیں اور تعلیمی اداروں کو کھولنے کے حوالے سے آج بروس 4 جنوری کو ایک بین اور صبحی وزرہ تعلیم کانفرنس ہونی تھی جس کے صدارت کریں گے وفاقی وزیر تعلیم شبکت محمود چودری آج میں آپ کو اسی پروسیڈنگ کے بارے میں بتاؤں گا کہ یہ میٹنگ جاری ہے اس میڈک میں ڈسکیشن ہو رہی ہے اس سے پہلے ایک ہفتے کو ایک خبر آئی تھی اس میں ایک تجویز کا ذکر کیا گیا تھا تجویز یہ تھی کہ پچیس جنوری سے پریمری سکولوں کو کھول دیا جائے اور اس کے بعد جو پانچ فروری سے تعلیمی ادارے جو ہیں وہ میڈل کلاس لے کر انٹرمیڈیر تک کے جو تعلیمی ادارے ان کو کھول دیا جائے اور اس کے بعد 15 پروری سے یونیسٹیز کو اوپن کر دیا جائے یہ ایک تجویز پیش کی گئی تھے اور ایک تجویز زیر غورت تھی جو کہ ہفتے کے روز ایک بروز آئی تھی منظریاں پر اس کے بارے میں یہ تمام جو بھی ڈسکیشن ہوگی ہے آپ کے تعلیمی اداروں کو کب کھولنے کیا اگلے ہفتے میں تعلیمی اداروں کو کھول دیا جائے گا یعنی 11 جنوری سے تعلیمی اداروں کو جو تعلیمی سرگرمی ہیں ان کو بحال کر دیا جائے گا یا اس کے ساتھ ساتھ تعلیمی جو نیا سیشن ہے نیا سال تعلیمی وہ کب آغاز کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے امتحانات کب ہوں گے گرمیوں کی چھٹیوں کو کام کرنا ہے کتنا کرنا ہے جو بھی آپ کی تعلیم کے حوالے سے عام فیصلے ہیں وہ تمام اس موضوعات پر ان حوالوں سے جو ڈسکیشن ہے وہ جاری ہے کانفرنس بینل سبائی وزرہ تعلیم کی جو کانفرنس ہے وہ کانفرنس جا رہی ہے ابھی کانفرنس جب ختم ہوگی کانفرنس کے ختم ہونے پر جو بھی فائنل ڈسنگل لیا جائے گا وہ بتا دیا جائے گا جو بھی ڈسنگل لیا جائے گا وہ ہم آپ تک ضرور پہنچائیں گے فیلال ہم آپ کو یہی بتا رہے ہیں کہ تعلیمی اداروں کو کھولنے کے حوالے سے بینل سبائی وزرہ تعلیم ایک کانفرنس جا رہی ہے اس کانفرنس میں یہی ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ تعلیم ادارہ کو کب کھولنا ہے تمام جو بھی حالات ہیں کرونا کے پیش نظر کرونا کی وجہ سے تمام صوبوں کے بین اور صوبائی وزیر تعلیم جو کی کانفرنس ہو رہی ہے تمام صوبوں کے جو بھی وزیر تعلیم ہیں صوبائی وزیر تعلیم پنجاب اور اس کے ساتھ ساتھ صوبائی وزیر تعلیم سندھ سعید گانی اور خیبر پختون خان وزیر تعلیم شہرام خان ترکی اور اس کے علاوہ وزیر برائی اللہ تعلیم راجر یاسور رحمہیوں یہ تمام ویڈیو لنک کے ذریعے ایک شرکت کریں گے اور کانفرنس میں اپنے اپنے رائے پیش کریں گے اور یہی تجویز جو بھی تجویز دیں گے اور اس کے بعد جو حتمی فیصلہ لیا جائے گا وہ حتمی فیصلہ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کی زیر صدارت میں لیا جائے گا جو بھی یہ فیصلہ لے کر آنونسمنٹ کی جائے گی وہ ہم آپ کو ضرور پہنچائیں گے آپ بس کچھ دیر اور مزید انتظار کریں کیونکہ انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے کے اور حتمی فیصلہ آنے میں چند ہی لمحات باقی ہیں جو بھی فیصلہ آئے گا وہ علم کی دنیا اور کیمپس لوڈ پے کے آپ تک ضرور پہنچائے گا آپ تب تک کے لیے انتظار کیجئے اور جڑے رہیے علم کی دنیا کے ساتھ فیلال مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی